اوز باللہ من الشیطان الرجیم بشم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سوال لعلا محمد و آل محمد و عجل فراجہم چھتے تاجدار امامت و ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ تشریف رکھتے تھے کہ وہاں پر صفیان ثوری حاضر ہوئے اور آکے عرض کرنے لگے کہ مولا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں مجھے کوئی علم سکھائیں تو امام علیہ السلام نے تین نصیحتیں فرمائیں تو صفیان ثوری نے عرض کی مولا اور فرمائیں پھر تین نصیحتیں اور فرمائیں پھر صفیان ثوری نے کہا مولا اور فرمائیں تو اس طرح نو نصیحتیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے صفیان ثوری کے لیے کہیں جو کہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں وہ نصیحتیں جو مولا نے فرمائیں امام علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ میں کوئی جوان مرضی نہیں ہے پھر فرمایا بادشاہ کا دوست نہیں ہوتا یعنی بادشاہت اقتدار اور کرسی دوست نام کی کسی چیز کو نہیں پہچانتی حسود یعنی حسد کرنے والا کبھی آرام و شکون نہیں پاتا بد اخلاق کو عزت و بزرگی نصیب نہیں ہوتی خدا پر اعتماد اور بھروسہ رکھو کہ یہی ایمان ہے خدا جو کچھ عطا کرے اسی پر راضی رہو کہ اصل بینیازی یہی ہے ہمسائیوں سے حسن سلوک کرو تاکہ مسلمان رہو اور انسان کا خاتمہ اسلام پر ہو بے دین افراد سے دوستی مت رکھو کہ تمہیں برائی اور فس کو فجور شکھا دے گا مشورہ ایسے افراد سے کرو جو خدا کا خوف رکھتے ہوں